السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے کتابوں میں ایک واقعہ ایک قصہ ملتا ہے جو نہایت ہی سبق عموز قصہ ہے اور وہ قصہ ہے ایک چمڑے کا کام کرنے والے کا جو چمڑے میں رنگ وغیرہ لگایا کرتا تھا ایک دن بازار سے اس کا گزر ہو رہا تھا کہ وہ اچانک خوشبو والوں کا بازار پہنچ گیا یعنی عطر کی جہاں پر دکانیں تھیں اس بازار سے ان کا گزر ہونے لگا اور عطر والوں کی دکان کی خوشبو سے یہ پریشان ہو گیا کیونکہ بدبودار ماحول میں رہتے رہتے بدبو اس کی دوسری طبیعت بن چکی تھی وہ خوشبو سن کر تاب نہ لاسکے اور بے ہوش ہو کر وہیں سڑک پر گر گیا لوگوں کا حجوم اگھٹا ہو گیا بہت بڑی بھیڑ لگ گئی کوئی وظیفہ پڑ کے دم کر رہا ہے کوئی غلاب کا پانی چھڑک رہا ہے کوئی ہاتھ پاؤں کی ہتھیلی اور تلووں کی مالش کر رہا ہے تو کوئی بہترین قسم کا عطر سنگا رہا ہے لیکن ان تمام تدابیر اور طریقوں سے بجائے اس کے کہ اس کو ہوش آتا اس کی طبیعت اچھی ہوتی اور بے ہوشی بڑھی جا رہی تھی طبیعت اور بگڑتی جا رہی تھی اس کے بھائی کو جب اس کی خبر ملی تو وہ دوڑ کر آیا اور جیسے ہی خوشبو سنگی اس سے فوراں پتا چل گیا کہ اس خوشبو کے سنگنے کی وجہ سے اس کے اوپر بے ہوشی تاری ہوئی ہے اور یہ بے ہوش ہو گیا ہے انہوں نے فوراں اعلان کیا کہ خبردار اس پر نہ تو گلاب کا پانی چھڑکا جائے نہ کوئی خوشبو سنگائی جائے اور فوراں وہاں سے چلا گیا تھوڑی ہی دیر بعد کتے کا پائے خانہ اپنے آستین میں کپڑے میں چھپا کر بھیڑ کو حجوم کو چیرتے فارتے ہوئے اپنے بھائی کے پاس آیا اور اس کی ناں کے قریب وہ گندگی کیا جیسے ہی اس کی بدبو اس بے ہوش شخص کے اندر گئی اسے فوراں ہوشا گیا سب لوگ تعجب کرنے لگے حیران اور پریشان ہونے لگے کہ آخر اس کے بھائی نے کون سی خوشبو لائی آخر اس کے بھائی نے کون سا عطر لائی جو ان دکان والوں کے پاس وہ عطر نہیں تھا وہ خوشبو ان دکان والوں کے پاس نہیں تھی جسے یہ سومتے ہی ہوش میں آ گیا اپنے بھائی کو اٹھایا اور وہ دونوں گھر کی طرف چل پڑے لوگ پریشان ہو کے دیکھتے رکھ گئے اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے جس شخص کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے میں لذت آتی ہو اچھا لگتا ہو اور اللہ کے احکام اور رسول اللہ کے فرمان کی اتباع کرنے سے وہ گھبراتا ہو اس کی طبیعت گھبرہت محسوس کرتی ہو اور اللہ والوں کی صحبت اور مجلس اختیار کرنے میں اس سے گھبرہت محسوس ہوتی ہو اصل میں اس کی طبیعت گناہوں کی بدبو اور گندگیوں سے اسی طرح مانوس ہو جاتی ہے جس طرح اس چمڑے کے کام کرنے والے شخص کی طبیعت بدبو سے مانوس ہو چکی تھی پھر اللہ کی حکم کی تعمیل رسول اللہ کی سنت کی اتباع کرنے میں طبیعت گھبراتی ہے اچھا نہیں لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ